دیکھو اگر دو ورڈ میں بولنا چاہوں تو آل راؤنڈر ہے یہ سکول اور یہاں کا جو گرینری دیکھا میں نے بہت ہی سندر بہت ہی زیادہ سندر میں تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ سہر کی دوا اور کیسوانند کی ہوا یہ دونوں برابر کام کرتے ہیں یہاں پہ ہینڈ بول ہے، وولی بول ہے، سوفٹ بول ہے، فوٹ بول ہے، آرچری ہے، سوٹنگ رینج ہے، ایبل ٹینیس ہے کنڈ ریجو جی، انہوں نے سوامی کیسوانند سکشن سہستان کو فٹ انڈیا اسکول کا خطاب دیا چھے ہزار بچوں نے ایک ساتھ تیرنگا ریلی نکالی، سب کے ہاتھوں میں تیرنگا تھا جروری نہیں روشنی چراغوں سے ہی ہو، سکشا سے بھی گھر روشن ہوتے ہیں رابرام جی میرنا بارون تھے دیکھ رہے ہو جلگو رازستان جلگو رازستان بہت اور بہت دوست واغت ہے سکر جی لے کہ سوامی کیسوانند سکشن سہستان کا اندر تانویرو ہے سکر جو کو اپنی سکشا نگری بن چکی ہو ہے کیونکہ سکر کا اندر سکشا جگی ہے چھے کوچنگ کی بات کرنا چھے اسکول کی بات کرنا بہتی شاندار شاندار اسکول ہی سوامی کیسوانند سکشن سہستان کو نام جو کا ہو سب سے اوپر لی ہو جائے اسکول میں اپنے پہنچے ہاں تابر جگہ ہی بڑیا نمبر لے کیا ہی تابر ہی بیڑ لگ رہی ہی ہے کہ نبا پرچنٹ سوپر دیا تابر ہی ہے سمانی تاہیی ہے ترنگا ریلی بھی بہت دورے نکڑی تابر ہی ہے بچان سے بات چیت کرنا اور اسکول کو شاندار شاندار کیا ہے ساری بات چیتھ کرنا ویڈیو منت تک بنائے رہی ہے رام رام ایک بات سوام بات دیو اور میں بتاؤو کہ کتنا پرسنٹ آر ٹوال تھے مہرہو نام مانشہ ہے میں پوسانے کی رہنے والی ہوں میرے 12 آرٹس میں میرے چھانمے پونٹ اسی نمبر ہے چھانمے تھے بتا رہا ہوں کہ لگ بلک ستیانو پرسنیٹی ہو گا ہی پچھا اگر میں ایک نام کوئی کو پوچھنو چاہوں کی ٹیچرز کو یا پھر اسکول کو ڈیسپلین کو یا پھر گھرارا کو کی کوئی نام سے سب سے لینو چاہوں گے پچھا ہے کیے وزہ ہے رام نیوازی کا منیجمنٹ کو منیجمنٹ کو برو سکول کندر اسی کے خاص بات جائے آپ کو بات کر رہا ہے تو کی بہت وزہ ہے کی بچہ جگہیں اتنا شاندار نمبر دے کیا ہوئی سر ٹیچرز اور بچہ دونیا کو بھاگیداری ہے اور ٹیچرز بچہ ڈسپلیندہ نہیں سکھائے رکھے یہاں کا بچہ بہت زیادہ ڈسپلیندہ ہے ابھی بات کر رہا ہوں کہ آگے کیے کرنے ہو پلان ہے UPSC کی آئیس بننا ہوگا آئیس بننا ہوگا آئیس بننا ہوگا آئیس لیکن سوچ ہوا بہت 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 کر رہی ہے لیکن سوچ ہوا بہت جب ہوا بہت نے استعمالی مطلب اب آپ کو آپ کے ذریعے نام بتا دیں وراؤ کے جانا ہوں ڈسپلیندہ ہے نکیتا ڈسپلیندہ نام ہے وراؤ کے سزارے میں خلال کے سزارے میں ٹھائیس دا90 میں ٹھائیس داچنے ہو سکتا ہے ایک تصالیت ہے ڈسپلیندہ هو اور اسے ڈسپلیندہ جب ہمیں ڈسپلیندہ دے ہوں تیچرز کی بھائی آپ کر سکتے ہو جو نہیں کر سکتا اس میں بھی ایک بار کے لئے ہمت آ جاتی ہے کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں تو موٹیویشن جو ہے وہ موسٹ ایک چیز میں نے بتاؤ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگ بھگ 8-9 ہزار بچہ جگہیں سکول کا اندر پڑے ہیں پھر بھی بچہ کو پر جائیں پروپر دھیان تیچرز یا اپنے پوری خوشش کرتے ہیں کیونکہ انہیں ہر ایک بچے کی منٹیلیٹی کے حساب سے انہیں اپنا جو ہے پڑھانے کا طریقہ ایڈجیسٹ کرنا پڑتا ہے تو تیچرز اپنا پورا دیتے ہیں باقی وہ ہم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم بھی اپنی طرف سے تھوڑی محنت کریں ایک چیز ہے بتاؤ کہ پڑھائی ہے ہم بات کرنا کہ لگ بھگ ہری سکول کندر ہی ہویا ہے پڑھائی تو ہری سکول کندر ہی ہویا ہے کیے خاص جہیں طریقوں رہے پڑھانے کو جو کو ایتابڑیاں ماخصہ ہوئی جو ٹیچرز ہیں وہ پرٹیکولر بھائی آپ کی کمی کو پہلے جانچتے ہیں کہ بھائی یہ کمی ہے اس بچے میں اور پھر اسے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ آگے جا کے اپنے کریئر میں اچھا کر سکے کشوانند سکول کندر ہی ہویا ہے کندر ہی ہویا ہے میں 11 سٹینڈرڈ میں آئی تھی ابھی جانے آگا ہو کیا پلان ہے آگے میں کلیٹ کا پیپر دوں گے میں لائر بننا چاہتی ہوں مطلب ہر بچے کو یہ اپورچنیٹی نہیں مل پاتی کہ وہ ایک اچھی سکول میں ملے تو یہاں کا انفرسکٹر جب دیکھتی ہوں تو خود میں بھی پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں کشوانند میں پڑھ رہی ہوں اور انفرسکٹر بہت ہی شاندر ہے اور انفرسکٹر میں بات کروں تو مجھے یہاں سب سے اچھا لگا میں 11 سٹینڈرڈ میں یہاں آئی تھی اور یہاں کا جو گرینری دیکھا میں نے بہت ہی سندر بہت ہی جیادہ سندر یہاں مجھے نہیں لگتا کہ سیکر میں کوئی ایسا سکول ہے جہاں اتنی سندر گرینری ہے پڑھائی کا لاؤ اسپورٹس پہ کتوں کے دھیان دیا جائے ہاں ساتھ میں ٹیچرز خود موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ایسے نہیں کہتے کہ آپ پڑھائی پہ ہی جیادہ فوکس رکھو کیونکہ اوورال ایکسٹرنل جو بچے کی ایمپرویمنٹ ہے وہ بھی ہونا چاہیے ایکسٹرنل اور انٹرنل اکیڈمک پلس سپورٹس یہاں دونوں پہ دھیان دیا جاتا ہے بچے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ پڑھائی پہ پورا فوکس رکھو کلچرل ایکٹیوٹیز دیکھ لو چیئے سپورٹس دیکھ لو یہاں سب میں بچے آگے ہیں ایسے نہیں ہے کہ کسی ایک بچے کو اگر وہ اکیڈمکس میں اچھا ہے تو اسے وہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں ہر ایک بچے کو جس فیلڈ میں اچھا لگتا ہے وہاں اسے موٹیویٹ کیا جاتا ہے اور آگے اچھے لیول تک اچھے پوزیشن تک اسے آگے پہنچایا جاتا ہے ابھی آفاد کلائے پڑھائی کی تو 12 کند کتا مارکس آیا ہے میرے ابھی 94 آیا ہے 94 میں 8 سے ہوں 94 مارکس ملنا کے بعد میں دل میں سنتوشتی ہے پھر ایچھ ہے نمبر کیوں گھٹ گا نہیں نہیں مجھے کافی سنتوشتی ہے کیونکہ کلاس 11 اور 12 کے ساتھ میں میں آگے کی پرپیشن بھی کر رہی تھی آگے کی بلانا بیٹا آگے پلاننگ یہی ہے کی میں یا تو لائر بنوں گی یا میں دیش کی سیوہ کرنا چاہتے ہوں تو سیویل سر بیس میرا پہلا ایم رہے گا اور میں یوپی ایسے کلیر کرنا چاہتے ہوں مارکس کتنا ہے میرے 12 میں سکور ہے 93.6 اچھے چیزیں بتاؤ گی جہاں اس پتانے کے علاقے کی صرف پڑھائی ہی جندگی کے اندر ضروری ہو یا پھر جہاں سپورٹس ہے ادرز کے ایکٹیوٹیٹیز ہیں سپورٹس اور سٹڈی دونوں کو ساتھ میں بھی لے سکتے ہیں میں خود نے پرسنلی لیا یہ چیز میں آرچری کی دسٹک کھیل رکھا ہے سپورٹس نہیں کھیل پائی تھی بکاوز میرے ٹرم فرس آ چکے تھے اس واجے سے پر اگر دونوں چیز منیج کرنے والا ہو تو دونوں کر سکتا ہے ساتھ میں تو کنشی کنشی خوبی ہے کہ تانے اگر دو ورڈ میں بولنا چاہوں تو آل راونڈر ہے یہ سکول سپورٹس کا لے لو چاہے سٹڈیز کا لے لو ڈسٹیپلین لے لو ڈسٹیپلین لے لو ڈسٹیپلین لے لو ہر چیز میں پرپیکشن ہے اسکول کا ایک چیز میں خود بھی فیل کریں کہ ساپسن جائے بچہ آج ہر گھر تیرنگا یوزنا کے تیر جائے بچہ تیرنگا لے گیا ہے لیکن ایک بھی تیرنگوں کو میں خود بھی نوٹیس کر رہے ہوں کہ کوئی زمین کا اندر گرنو یا پھر آپ پاکرہ ہاتھ کے چھوٹکی گرنو جو کوئی سمان دیس کر پڑتی ہے اپنی تیرنگا کے پڑتی ہے یو بھی جائے تھا سکول کا اندر ہی سکھائے جائے ڈسٹیپلین ہے تو سکول والے سکھائیں گے رام رام جی نمسکر رام رام آج کا جو کاری کرم تھا یہ دو طرح کا کاری کرم تھا ایک پرساسن کی طرف سے سیکر جیلا پرساسن کی طرف سے کاری کرم تھا اور بھارت سرکار کا جو راستریہ کاری کرم ہے تیرہ سے لے کے پندرہ اگست تک ہر گھر میں راستریہ دھوج پہرہیا جائے ایک راستریہ تھا کہ بہونا جو ہے وہ پورے دیس کے اندر پھیلے اس کا پرچار ہو اس کے لئے سیکر جیلا پرساسن جو ہے ایک جاگ رکتہ ابھیان چلانا چاہ رہا تھا تو آج سوامی کیسوانند سکسن سہستان کے چھے ہزار سے زیادہ بچوں نے ویبھن کونوں سے جو کیسوانند کی طرف جو بھی سڑکیں آتی ہیں ان سے ویبھن طرف سے چھے ہزار بچوں نے ایک ساتھ تیرنگا ریلی نکالی سب کے ہاتھوں میں تیرنگا تھا اور وہ تیرنگا ریلی جو ہے سپورٹس کامپلیکس کے سامنے ہر طرف سے آتی ہے اور وہاں پہ ماننی ہے اترک جیلا کلیکٹر مہودے سیکر ایس ڈی ایم لکشمنگرڈ سی او لکشمنگرڈ اور وکاس ادھکاری فتیپور اور ہمارے جیلے کے اپ جیلا پر مکتارا چند داہل اس ریلی کی اگوانی کرتے ہیں اور ان چھے ہزار بچوں کو کاری اکرم ستھل پانڈال تک لے کے آتے ہیں تو راستری اتا کی بھاونہ بچوں کے اندر اور ہر گھر کے اندر تیرہ سے پندرہ کے بیچ میں راستری دھوج پیرایا جائے ایک تو اس کاری اکرم کا مکھے ادھے سے یہ تھا دوسرا جو دو ہزار بائیس کی بورڈ پرکشائیں ہوئی تھی جس میں سی بی ایسی کی پرکشائیں بھی ہوئی تھی اور آر بی ایسی کی پرکشائیں بھی ہوئی تھی اس میں نبی پرتیسط سے اوپر آنے والے قریب دو سو ستر سے زیادہ بچوں کو یہاں پہ سمبانیت کیا گیا پچان میں پرتیسط سے ادھیک انگ لانے والے نبی سے زیادہ بچوں کو یہاں پہ سمبانیت کیا گیا ساتھی پرتیبابان بچے چھوٹے بچے اور ہر کلاس کے بچے جو اپنے اپنے کلاس میں رینک لا رہے ہیں ان کو بھی اس منس کے مادم سے موٹیویٹ کیا گیا تو یہ ایک اس طرح کا کاری کرم آج کا کاری کرم تھا ایک چیز طرح میں جانو چاہوں گی جانے تاورہ سے تمہیں پوچھے ہو دو سو ستر پلس بچہ نیب پرسنٹ سے اوپر ایک بہت تیارہ بچے چھوٹو یوں آنکڑوں کون ہے بہت بڑو یوں آنکڑوں ہے پیچھے تھانے کیا لاغ ہے کن سی چیز اسکول کو جو پرسنٹ ہے وہ ایک الگ طریقہ سے کرے گی بچہ جگہیں بھی اتنا شاندہ ریزلٹ دے گیا ہوئے دیکھو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے جیسا کہ بچوں نے بتایا یہاں اولڈ راؤنڈر یہاں مطلب ہر طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور اس ایکٹیوٹیز کا بینیفٹ ہمیں ریزلٹس میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ آج کل کا بچہ موبائل سے چپک گیا ہے جبکہ سوامی کیسوانند سکسن سہستان کے punto 1500 سے 2000 کے بیچ بچے صوبہ اور سام ویبن گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں چھاترا واس میں رہنے والے بچے چھاترا واس کے گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں اسکول کیمپس کے گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں اور جو اپ ڈاؤن کرنے والے بچے ہیں وہ اپنے اپنے گاؤں میں جہاں سے وہ اپ ڈاؤن کرتے ہیں وہاں پر گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں تو ایک بچہ جو اپنا سمیں موبائل میں خراب کرتا ہے سام کے سمیے کا دو گھنٹے کا سمیے کیس وانند کا وہ ہے بچہ گراؤنڈ پہ ویعتید کرتا ہے تو اس کی فیجیکل اور مینٹل ہیلتھ مجبوط ہوتی ہے آپ کو اس بات کو جان کر آسری ہوگا کہ جس بچے نے دو دو نیشنل ایک ایک سال میں کھیلا ہو پہلے دسٹک کھیلا پھر اسٹیٹ کھیلا پھر نیشنل کھیلا نیشنل کھیلنے کا مطلب ہوتا ہے بچہ ڈیڑھ سے دو مہنے تو اسکول سے اپسینٹی رہا ہے کیونکہ اس کو جیلا کھیلنا ہے پھر اسٹیٹ کھیلنے کے لئے جانا پڑتا ہے پھر نیشنل کے لئے کیمپ لگتا ہے پھر نیشنل ٹورنامینٹس ہوتے ہیں تو ایسے بچے جو دو دو نیشنل کھیلے وہ بچے بھی نائنٹی فائی پرسنٹ سے اوپ لے کے آ رہے ہیں وہ بچے بھی نبی پرتیسط سے اوپ لے کے آ رہے ہیں تو یہاں پہ اتنے ادھک بچوں کا یہ نمبر لانے کا مکھے ریجن ڈیڈی کیسن کے ساتھ جو ہمارے ساڑھے چار سو سے زیادہ ادھیاپک اور دو سو سے زیادہ ان کے سائق کرمچاری اور جو ہماری پوری ٹیم ہے جو ساڑھے آٹھ سو لوگوں کی ہے وہ پوری ٹیم کا جو ڈیڈی کیسن ہے جس میں کوچیج بھی ہیں ان کا ڈیڈی کیسن ہے اس کے کارن سے یہ ریجلٹ ہمیں مل پاتا ہے اس سہستان نے اکیڈمک اکسیلینس میں راجستان میں کئی بار پرثم رینگ دی ہے ٹینتھ بورڈ میں بھی ساڑھے دس لاکھ بچوں سے زیادہ بچوں میں یہاں کے بچوں نے دو بار فرسٹ رینگ دی ہے ٹویلتھ بورڈ میں تو ہر بار یہاں کے بچے جو ہیں وہ رینگ لے کے آتے رہے ہیں سی بی ایسی بورڈ میں بھی اس بار بہت ہی ساندار پرینام دیا اور یہاں کے بچے ٹویلتھ کے ساتھ ڈی اے کے ریٹن ٹیسٹ میں بھی ٹوپ رینگ پر سیلیکٹ ہوئے ہیں تو جو عدیابکوں کا اور یہ ساڑھے آٹھ سو لوگوں کی جو ٹیم کا ڈیڈیکیشن اور سمرپڑ ہے وہ پلس بچوں کا جو موبائل سے دور رہ کے اپنی فیزیکل اور مینٹل ہیلتھ بناتے ہوئے پڑھائی کرنا یہ بچوں کی سفلتا کا مکھے رہی سے ہے سوبہ سے میں آید میں دیکھا کہ بچہ کا اندر دسپلین تو شاندار ہے ہے ایک چیز مانے ہو رہے ایک اور بھی خاص لاغی کی سہر سے تھوڑی سی دور جو آپ کو بات کرنا کی ایک ایس آپ کو کیمپس ہے کی ہریالی ہو رہے بہت زیادہ ہے سہر کی جگہ بھاگ دور جگہ آپ کو بات کرنا کی بھی کو بھی کڑے کڑے بچہ کے نقصان ہوئے کی جائے کرنے ہوڑن چاہ رہے ہیں کوئی اور کوئی مسین چاہ رہی ہے تو ایک کھلو واتاون ٹاوران مل جائے سہر میں ہم بات کرنا کی اسپورٹس کی بھی جگہ بھی جگہ بھی جائے لیکن سہرام جائے کی چھوڑی سی جگہ ہوئے یہاں تو بڑے کلاس ہی لگے گی یا پھر ٹابر کھیلی سکیں گا تو یہاں بھی بنی کے پیچھے کڑنگڑے وجہ لگے گی اتنوں بڑوں کیمپس سوڑوں اور اتنی آفابت کرنا کی پرکرتی کا بلکل نزدیک یا اسکول بھائیا بجائے گی پہ پڑھائیں اور اسپورٹس میں دونیام جگہیں بھی نمبر بنا ہوئی دیکھو اس معاملے میں کہنا چاہوں گا کہ قریب ستر بگا سے زیادہ زمین جو ہے وہ سی بی ای سی اور آر بی ای سی سکول کے انڈر ہے ستر بگا لینڈ کافی ہوتی ہے اس میں دو سویمنگ پول ہیں تین باسکٹ بال کوٹ ہیں ایک لون ٹینس کوٹ ہے بیڈمنٹن ہے بوکسنگ کی راجستان میں ایک ماتر انٹرنیشنل رنگ ہے یہاں پہ پوری ایک سیپریٹ کرکیٹ اکیڈمی ہے یہاں پہ کبڑی کے بہت شاندار سینٹھیٹک گراؤنڈ ہیں یہاں پہ ہینڈ بول ہے وولی بول ہے سوفٹ بول ہے فوٹ بول ہے آرچری ہے سوٹنگ رینج ہے ٹیبل ٹینس ہے یعنی پچیس سے جوڑو کرانٹے ہیں پچیس سے زیادہ ترہ کے گیمز ہیں جو یہاں پہ سنچالیت ہوتے ہیں اور ان کے پروپر گراؤنڈ اور کوچیج ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پہ دو ہزار سے زیادہ بچے چھاترہ واس میں رہتے ہیں آپ نے بتایا کہ پرکرتی کے بہت نجدیک ہے میں تو لوگوں کو کہا کرتا ہوں اور میرے سے لوگ پوچھتے ہیں جب لوگ چھاترہ واس میں ایڈمیسن کروانے آتے ہیں کہ دو ہزار سے زیادہ بچے یہاں ہوسٹل میں رہتے ہیں آپ کے بچے بیمار نہیں ہوتے کیا یہاں تو ایک پورے ہوسپٹل کیا ہوئی سکتا ہے حالانکہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈسپنسری ہے ہماری خود کی کیسوانندگی لیکن میں تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ سہر کی دوہ اور کیسوانندگی ہوا یہ دونوں برابر کام کرتے ہیں اگر آدمی بیمار ہوتا ہے سہر میں رہنے والا دوہ لے گا تو ٹھیک ہوگا اور کیسوانند میں کوئی بچہ بیمار ہوگا اور کیسوانندگا برمن کرے گا یہاں کی ہوا لے گا تو ٹھیک ہوگا تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ سہر کی ہوا اور کیسوانندگی دوہ میرے پاس بہت سارے ایسے اسٹوڈینٹس آتے ہیں جو نیمونیاں دمہ جیسی بیماریوں کے سکار ہوتے ہیں لیکن یہاں ہوسٹل میں رہ کے ایک نیمیت دنچریہ کے انصار جب وہ چلتے ہیں اپنے سٹیڈی کرتے ہیں اپنے گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو بہت ساری ایسی بیماریاں بھی یہاں کی دور ہوتی ہیں اور اسی کا پرنام ہے کہ دو ہزار بیس میں بھارت سرکار کی منسٹری آف سپورٹس جس کے منطری کنڈ ریجو جی تھے انہوں نے سوامی کیسوالند سکسن سنستان کو لیجر اور اپنی سپورٹس یونی فورم پر فٹ انڈیا کا وہ اسوک استمبو والا لوگو یوز کر سکتے ہیں جس کو انٹرنیشنل پلیئرز یوز کرتے ہیں تو یہاں کے جو بچے ہیں وہ فٹ ہے اور جو فٹ ہے وہی ہٹ ہے تو یہ اس کے مکھے کارن اور ریجن ہیں ایک چیز کے لئے تنمہوں نے اوہر بتایا دینا چاہوں گا کہ تیرنگا ریلی کئی بار بہت سی جگہ نکالے ہو جائے بہت سی اسکولہ نکالے ہو جائے لیکن جی سابس ہے بین سیلپ ایک نورملی طریقہ سے نہیں لے کی پورو بھی کوئی دھیان راکھے ہو گئے کی تیرنگا جو کہ وہ جھک ہے نہیں تیرنگا جو کہ وہ جمین پر نہیں گئے رہا بچہ سابس ہے بچہ لے کی آیا پھر بچہ سے جائے بات کرنا کی ایک بھی میں تیرنگا ہے کوئی کون دیکھ ہوگی جگہ کوئی اپمان ہوئے ہو گئے کیونکہ چھوٹا بچہ کے بارے گلتی ہو جائے ہیں تیرنگا ریلی اور بھارت کا یہ جو راستری دوج ہے یہ بھارت کی اسمیتہ کا پرتیخ ہے بھارت کی پرتیشتہ کا پرتیخ ہے اور روز صوبے جو بچوں کی پراتھنا سبا ہوتی ہے جو اسیمبلی ہوتی ہے پریئر ہوتی ہے اس کے اندر راستر بکتی کے روزانہ سنسمنڈ سنائی جاتے ہیں تیرنگے کو لے کے روزانہ ہمارے جو پرنسیپلز ہیں سٹاف ہے وہ اس کے اوپر ویاکھیان دیتے ہیں اور دیس بکتی اور دیس کے ججبے کے بارے میں یہاں پہ بتایا جاتا ہے یہاں پہ ویدیارتیوں کو بتایا جاتا ہے کہ سیماوں کے اوپر جو ہمارے فوجی بھائی جو دیس کی سرکشاہ میں لگے ہوئے ہیں دیس بکتی کا پریچے دے رہے ہیں اسی طریقے سے سہنستانوں کے اندر جو ڈیڈیکیٹیڈ اور سمرپی تدھیاپک ہیں وہ ایک دیس کے لیے ایک مجبوت نیم دیس کے لیے ایک مجبوت پیڈی کو تیار کر رہے ہیں وہ بھی ایک راستر بکتی کا کام کر رہے ہیں اگر یہ پیڈی ہماری مجبوت ہوگی آگے بڑھے گی پروگریس کرے گی تو دیس پروگریس کرے گا راستر پروگریس کرے گا تو یہ بھی ایک طرح کی دیس بکتی ہے میں تو ہر بار یہاں کے تمام ودیارتیوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی راستر بکتی کا پریچے دے سکتے ہیں ایک ودیارتی کس طریقے سے راستر بکتی کا پریچے دے سکتا ہے ودیارتی کا کام ہے ادھین کرنا ڈیڈیکیسن کے ساتھ سمرپن کے ساتھ اگر ایک ودیارتی ادھین کرے اور بڑا آگے جا کے بڑا عدھکاری بنے بڑا بزنسمن بڑے بڑا نیتہ بنے اور وہاں پہ ایمانداری کے ساتھ کام کرے تو اس دیس کی تصویر اس راستر کی تصویر اے پرتیسی طروب سے بدل سکتی ہے تو اس دیس میں اچھے ناغرک تیار کرنے کا جو بڑا ہے وہ کیس وانند کی ٹیم نے اٹھا رکھا ہے اور اسی کا پرنام ہے کہ آج جب یہ ترنگا ریلی نکالی گئی اور یہاں پہ چھ ہزار سے زیادہ ترنگے ننے ننے بالکوں کے ہاتھوں میں تھے تو ترنگا بچوں کے سر کے اوپر تھا یا بچے کی گود میں تھا ترنگے کو جھکنے نہیں دیا گیا یہ لمبے سمیں کی ہماری جو پچھلے پتسیس سال کی جو پرتیسٹہ ہے اور جو سنسکار بچوں کو ہم نے دیئے ہیں اسی کا پرنام تھا لائک سے ضرور کر دیجئے ابھی تک مارے چینل نے سبسکرائب نہیں کریئے تو ضرور سے کر دیجئے کرنے گھنٹی کو نسانے وہ بھی دبا دیو تاکہ ہمارا آوانال ویڈیو تو ناتواد بل جائے جھل کو رازستان کا ساتھ ہر و پیار اے بڑھائے رکھو تاکہ ہر و پیار اے بڑھائے رکھو